کدھی حضوری بھی بنو کدھی حضوری بھی بنیا کرو حضور دی بارگاہ وے چو کدھی حضوری بھی بنیا کرو کوئی تصور نہ بھی پڑھے کرو اے میں کوئی ادھر موہ ویکھ رہا کی تسی مطلبے کرنے کوئی اپنے آپنو بدلو حضرت امام مالک اور کچھ ہے تسی اور فلانے نو استاد کیوں بنایا ان کے اس واسطے بنایا کہ جدو حضور دا نا آندہ سی اتنا روندے سن کے سانو ترس آ جاندہ سی صرف نہ آندہ سی امام مالک حدیث پڑھا آندہ بارہ واری یا سولہ واری ڈنگ کھا دا سی بچھو دا کانڈ ساری برباد ہو گئی تو بعد شاگرد انہوں کیا ویکھو کی انہوں نے کہا حضور دی بچھو تو آڑی ساری کانڈ کھا گیا پہلے کہ انہوں نے دسیا فرمایا میں جب حضور کی حدیث پڑھا رہا تو میں ایسے ایسے کیسے ہوتا تو سی جنہیں حرکت جناب کوئی ادھر ویکھ رہا علامہ صاحب اگڑی نہیں بند ہو سکتی اے تو حسوس یا ڈے تو صوفی نام بڑھا کرو لوگ بڑے بڑے روڈ بند کر دے دیں تو اڑکو اگڑی نہیں بند ہو دی وچھو لوگ لنگ رہے یا تا پھر پیچھے ایر سٹیج لاؤ یا پھر اے کی مطلب ہو اے وچھو گڑیاں لگ رہی ہیں اے وچھو جناب تے انہوں نے بچھا رہے ہیں اے ایڈی بزرگی نہیں ٹھیک ہوں دی امام علی مقام تا ذکر ہے جوڑے کربلا وچھ سارا کچھ دے گئے تو انہوں نے باستہ ہے کچھ نہیں ہو سکتا اے حدیث پاڑ کے میں خود اپنے بارے بڑیاں دعاں مگنا ہوں بڑے بڑے وسیلے پا کے پانچے ٹائم بندہ حضور نو چہرہ انور نو ویکھے پچھے نماز بھی پڑے تھے پھر بندہ کافر کے میرے ہوں جنا اے تو اے تو منعانا وہ ویکھ کے بھی منافق رہے جنا دل و منعان صدی آباد ممتاز قادری پھٹے ہوتے کھڑ کے بھی لبائک میں اپنے نانے جان کر سنیاں جنہیں کسے ظالم بادشاہ دا زمانہ پایا کیوں جی تا پھر کی کی تا مستحلن لے حرم اللہ ایسا ظالم جڑا اللہ دیاں حرام کرنا چیزہ نو حلال پیا کرے ناکسن لے آہد اللہ وہ اللہ کے عاد و پیمان کو توڑتا پھرے مخالفن لے سنت رسول اللہ اور میرے نانے جان کی سنت کی مخالفت کرے اور یامل فی عباد اللہ بالاسم والعضوان اور مخلوق خدا میں گناہ اور ظلم کو رواج دے اس تو وڈا کوئی ظلم ہے بندہ محرم شریف اجمیچ کرانے شروع کر دے توانو اتنی سمجھ بھی کوئی نہیں بھئی توسی محرم اجمیچ کرا رہے ہو ایک بندہ مومن تو تصور کر کے پاگل ہو جاندہ جو کچھ کربلا بچ ہویا اہتے جناب کسی اچھی گل کر دے ہونا چانڈ مار دے ہو تو ساری زندگی معافی نہیں دے دا کسی نو میری توہین ہو گئی جان دے ہو آلے بیعت تکی گزری توانو میچ یاد آئے کھڑے جناب میچ کی یاد میچ کرا رہے ہو محرم اجم تسی میچ کرا رہے ہو توانو ٹیم ہی کوئی نہیں لے محرم اجمیچ ہسنے کےڑی گل دو تسی ایک حسنہ رہی ہے گلان اے حسنہ رہی ہے گلان اے ہی تا گلے تو اے توہ تو میری گلان سوڑ رہا ہونا میری گلان سوڑا نہ رہے تو ساری زندگی نہیں ہستا آفیہ صدیقی چھوڑا لے آئے ہو آفیہ صدیقی چھوڑ گئی ہے برما دیاں بچیاں دیاں چیخان بند ہو گئی ہیں بیعت المقدس واپس آ گیا کشمیر واپس لے لیا تسی افغانستان واپس آ گیا شام دیاں بچیاں جڑیاں اور ازاد ہو گئی ہیں عراق کم ختم ہو گیا یمن بستیاں دیاں بستیاں ہو جڑ رہی ہیں ختم ہو گیا مسئلہ فلسطین دا مسئلہ حل ہو گیا غزا دا مسئلہ حل ہو گیا ہالینڈ دا سور جڑا وہ مر گیا جڑا حضورت خلاف کہندہ سی میں بکواس کرنا ہے وہ مر گیا گرفتار ہو گیا ہستے تسی کیڑی گل توپے ہو ایک جشتی آپ گل کر دیتی وہ دے جناب تسی دن کرنے شروع کر دیتی اینج نہیں تبدیلی آنے جڑی تسی لے آ رہے ہو تبدیلی یہی آنے جڑی عمران لے آئی کھڑا ہاں تبدیلی ہو تو آنے جا دو تسی اندروں خود بدل ہو گئے آفیہ صدیقی دی ماں نے میں ادھا سے آ کہندہ روزانہ امریکی فوجی جا دو جیل دا دروازہ کھول دیں کہندہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا ہر روز انہوں کہندہ راتی جانے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی نہیں سی آیا پتہ اس دی ماں کی کہندی کہندہ امریکی ہیں کیا آنے محمد بن قاسم کوئی نہیں آنے اور ایک شرط تنویسی آزاد کر دیں دیں قرآن تھلے بچھا دیں دیں تمہوں تے پیر رکھ کے کنڈی کھول کے چلی جا اور کتنی عظیم عورتیں یار ایتے تھے چاہ دی پیالی تھے لوگ وک گئے وہ کہندہ نے مولی خادم ہو رہا ختم نبوت تا کم نہیں کیتا کم تا جناب کیتا عمران خان نے کم تا کیتا نمالہ شریف ہو رہا ورنہ ساڑھے نار کسی تھی کی مخالفت سی اصلا تا بارہ لاشا چاہیاں ایتے موٹے تھے پھر بھی نہیں روئے آجی کیوں ہوں جی اٹھ لاشاں تھے بارہ آزار شیل کھا دے ختم نبوت تھی خاطر کنٹینران دے ٹیرہ نار ستیرہ ایک ہی دن سردیاں بیچ اصلا تا چوم ہی نہیں کی تھی اصلا تا پیرا نہیں نا دیتا پیرا تا عمران دیتا پیرا تا شباب شریف دیتا پیرا تا زرداری دیتا ساڑھے مولوی پیر انہاں کھڑے نہیں ہوئے اللہ اصلا کیڑا پیرا دیتا پیرا تو انہاں دیتا اس واسطے اپنے آپ نو بدلو امام علی مقام امام حسین کانفرانس تا مطلب ہے کہ ظالم دے مقابلج کھڑے ہو جاؤ ظالم دے مقابلج کھڑے ہو جاؤ امام علی مقام دا اپنا شہر ہے پوری آپ دی ربائی عربی ویچ آپ دا اپنا شہر ہے فرمایا چھڑ دو بھی چھڑ دو اپنا کم کرو آپ نے فرمایا کہ اے سنو ذرا امام حسین نے کی فرمایا آپ نے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں فرمایا جب یہ بدن سارے پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں تلوار سے کٹ کر مر جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جی سبحان اللہ فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں جمعات امام علی وقام فرماتے ہیں ولی اگر یہ مال لوگ جو جمع کرتے ہیں اس لئے جمع کرتے ہیں کہ چھوڑ کے چلے جائے کوٹھیاں کار محلات میں ایک دن ڈیفینس جگیا صرف قبرستان ویکھن گیا میں میں کہاں مڈے ہو میں نے لے چلو ڈیفینس جگہ قبرستان شاید اتھوں کوئی اور قسم دیاں قبروں دیاں لوگ تاں پاج پاج کے اتھے جا کے کوٹھیاں مڈا دیں میں گیا تو مٹی ہو جائی پیسی لیکن ایک فرق ضرور سی میانی صاحب میں حافظہ نو قرآن پڑھ دیں ویکھیا ڈیفینس جگہ قبرستان میں نے ایک بندہ بھی کوئی نہ لبیا جیڑا قرآن قبر تے پڑھ رہے ہوگا اے میں اتھے فرق ضرور ویکھیا اے تھے میں نے کدھرے نہ کدھرے کوئی یوسور ہے یاسین پڑھ رہے سی کوئی حافظ پر لگے سن کوئی رشتہ دار اتھے میں ویکھیا میں مٹی دے دھیری بھیکھیں وڑیاں وڑیاں کوٹھیاں بھیکھیں آخر بندے نے مٹی دے دھیری بڑھنا ہے امام علی مقام فرماندن وَلَوْ قَانَةِ الْأَمْوَالُ لِتْتَرْكِ جُمْعَاتِ فَمَا بَالُوا مَتْرُوْقٍ بِحِلْ مَرْوْ يَبْخَلُوْ امام حسین فرماتے ہیں جب مال جمعی چھوڑنے کے لیے کیا جاتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ مال سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے پھر چھوڑ کر کیوں جاتا ہے رائے خدا میں دے کر کیوں نہیں جاتا ہے کیوں جی اے امام علی مقام بات نہیں کون کون سی باتیں کرتے ہیں لوگ امام علی مقام جڑ آخری خطبہ دیتا ہے یزیدیاں آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا حَلْ مِن نَاصِرِي يَنْسُرُنَا آخری آپ نے جڑی گفتگو فرمائی آپ نے فرمایا اے کوئی بندہ جڑا ساڑی مدد کرے انہیں نارتے آپ دا مطالبہ نہیں سی آپ نو پتہ سی یہ نا ظالمہ میرے نارکی کرنا ہے آپ دا خطاب کیامت تک ظہر دی امت نو سی فرمایا اے کوئی میرے نانے جان دی امت جڑا حسین دے راستے تے چل کے میرے نانے دے دین دی مدد کرے اے آپ دا سوال کیامت تک امام علی مقام دا ایتے تقریران سنن کے آنسو با آکے چلے جانے صویر خط میں نبوت ڈاکا پاوے کہا دیں وہ ساڑھا تک کام نہیں سی ساڑھا تک ذکر حسین جو سن گیا ہے چلے اے امام علی مقام دی سیرتے اے امام علی مقام دا مشہ نے ساڑھے بارے لوگ گلہ بے آگے کر دیں گلہ وہ کرے بے آگے جنہیں ساڑھی طرح قربانیاں دیتیاں ہاں اسیدہ تو آڑیاں نسلہ نو بچایا جس قوم دے رہا نو ماوانو انہا آتا ہے جس قوم دے رہا نو ماوانو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا انہوں کی پتا ہے لفظ ختم نبوت دا کی مسئلہ ہے جس قوم دے رہا نو ماوان مرزیہ نو بینڈ برا کیا انہوں کی پتا ہے مسئلہ ختم نبوت کیا ہے جن قوم کے رہا نو ماوانے مسجدوں سے سبی کر اتارے ان کو کیا پتا ہے اللہ کے گھر کی کیا امیت ہے جنا میچہ واسطے مسجدہ بند کرائیاں میچ ہو جائے مسجد اللہ کے گھر بند کر دیے جائے ان کو کیا پتا ہے کہ امام علی مقام نے نیزے کے نوک پر چڑھ کر کیسے قرآن پڑھا ہے آپ نے آپ نو بدلو اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا تا عسان ہی کوئی نہیں لاسکدہ تو آڑیا نسلہ ہی قیامت نو نہیں لاسکدہ توجہ کوئی سوچ دا میں نعرہ لانواں کوئی دوسرے نو ویک رہے ہوندہ کوئی دوسرے نو عشق جو ہے نا اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے توجہ جی میں کسے نو ویک کے کدھنی نعرہ لائے میرے اندرو آپ ہوں آواز اٹھ دی میں انجھ کرنا ہاں جی پورے اچھا ہوا انجھ کر کے پورے اچھا ہوا لائے 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 شوytł اس مسلو ہے لائے 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 لبائی شہر تکبیر سے تھر تھراتی زمین ٹی ویاں دے بیہ کے جڑے لوگ کر دیں نا اسلام دے پاکستان دے خلاف میں نو ایک باری بلاؤ میں تو بڑی شرافت نہ انہیں اگل کرنا جنہوں کل والا نہیں پڑنی انہ دین دے بارے گل نہ کرنی ابا جمع ہوئے رسول اللہ جدرہ آواز آئی سی نا حضور گھوڑے دی ننگی پیٹھو تے سوار ہو کے زین کوئی نہیں سی حضور گھوڑا دوڑان دے واپس آر احسن حضور دی گردن مبارک تلوان لٹک رہی سی حضور نے فرمایا لن تراؤ لن تراؤ فرمایا جدر سے آواز آ رہی تھی میں ادھر سے ہو کر آیا کوئی پریشانی والی بات نہیں سو جاؤ نفی کرے گا جی جو حضور کے گردن میں لٹک رہی تھے کیا باتیں کرتے ہو آج امریکہ جو ہے وہ شرافت سے افغانستان کو اس نے تباہ کیا ہے اخلاق سے تباہ کیا افغانستان کو برما کی بچیوں کے کباب اخلاق سے بنایا گیا شام کی بچیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اخلاق سے ہوا انہیں کیا کرنا ہے لبیک والے تو ہڑیا نسلہ نو بچا رہے ہیں موسیقی 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 جنہیں سادنال فراد کیتا ہوا تھا تعلق کی کوئی تھی سادنال غشہ نا سے مراد حضور نے فرما کیا مت تک میرا امتینا جڑا فراد کرے نہ دو نمری تے میرے امتینا دو نمری مال کھلاوے تے ملاوٹ کر کے میرے امتینا مال کھلاوے حضور فرما نے لکھواری مدینے چاوے میرا ادھنا تعلق کوئی نہیں یہ حضور دا اپنا ذاتی فرما یہ ساڑھے آقا مولا دا اپنا فرما اسلام اے نظام مصطفی سارے نظام ٹھیک ہو جانگے ڈیم بھی بن جانگے پانیویں زمین دوتے آ جائے گا اے سارے جڑے بزرگ بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں پیر صاحب علامہ شاکر صاحب بیٹھے ہیں اشرف شاکر صاحب ہے مفتی صاحب ساڑے کھڑے ہیں اسی سارے ہیں انہوں نے کما گیا اے اللہ دے سامنے سر جھکاؤ سارے ابن مازے استسکا شروع کر دیو کسی دیتے قبول فرمائے گا سنا دیں معدیس پاک پوری توجہ نہ سننی تے پورتار ملا کے سننی اپنے ایمان دیاں تاراں جڑی ہیں جڑیان نہ حضور دینار توڑی ہیں سید عبدالعزیز دباغ فرمائے ہیں ایک مجلس لگی ہو اسی تھی ایک بندہ آپ نے فرمایا کہ ہر بندے تھے ایمان تاں سلامتیں بھئی نکییں نکییں تاراں او دیاں اتھو لے کے تھے حضور تک جڑیان ایک بندہ کہنے لگا میری ہیں تو کوئی نہیں جڑیان آلی بریز جا آپ نے لکھیا آپ نے فرمایا میں اتاراں پھر کٹ دے وہاں انہوں نے کہا کٹ دے ہو آپ فرمایاں دیں میں جاتاں اتاراں کٹیاں تھے اس سے ویڈے مرتد ہو گیا اتاراں جوڑ کے ذراہ اوہ حدیث سننی ہو جڑیاں تھے پہلے یہ ان ذراہونا والا توجہ کر کے جڑیاں تھے تو سیدھے میں مسلمان نہیں ہے دعا کر ساڑی انہ السلام یہ میں جوڑی رکھا پھر قیامت والے دن ہم سوئے اشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا رہاں انشاءاللہ اے جیڑے کہہ دیں نا سیاسی نعرہ لاندین لبیک دا انہیں کہا تو مذبی لائیہ میں سیاسی لائیہ نا کیا ہوں جی ان کا تو مذبی لائیہ میں سیاسی لائیہ نا کیا مطلب پتہ لگے گا تیری زبان گنگ ہوندی لبیک لاندین یا میری گنگ ہوندی یہ تو کیا مطلب پتہ لگے گا نا بغیر دیکھو نا میں اگر نعرہ بند نہ کراندہ تو مزید جو اشارے سی قریب سی کہ کوئی بندے بے ہوش ہو جاندے میں نو قدوں دی پیاس لگی میں تھے بہا کہ جان بجھ کے پانی نہیں پیتا میں آگا سارے پیاسے بیٹھے ہیں میں انہوں چار گلاس ہمیں پی جاما پھر کرنگے مولانا دا کیڑا کمالے پانچ گلاس کھا پی کے تقریب کرنا مزت ہے کہ پیاس لگی ہوئے پسینہ آ جائے قوم نو جے میں پیاس لگی مولی خاتم نے لگی ہوئے پھر کربلا دا ذکر کرے مزت ہے کیا ہوں جی گلا پیاسیاں کرنیا تھے ابو جناب دو دو سوڑا تھے تو پتنی کی کی چاڑ کرنا سنو جی کربلا میں نے بڑی سخت پیاس لگی ہوئے اسی پہلے بھی لیکن چہرے تو بھی نہیں محسوس ہوں دا گل میں چھو ہو رہے ایک رات بھی پوری کٹ سکنا ایسی کوئی بات نہیں گردے سک گئے تھا پھر کی ہونا چالو ہو جا ہوئی سبحان اللہ کیوں جی محمد دی اپنی ایک شاہ نے اے دہوڑی میں کہنا جدو مسلمان لبین کالے آ جانگے اب دے اسپطال بند ہو جانگے اے نہیں کہ اسپطال اسی بند کر دینے اسی انہوں وظیفے ہو جائے پاس اللہ دینے انہوں نے نیڑی کوئی نہیں بیماری آنڈی بیماری کرنا ہے میں انہوں نے نیڑی جاما میں تو خود مار جانے اے شوگرہ موگرہ گئیا بلیڈ پریشرہ یہ تائیں یہیں جدو دین تو دوری یہ جلے آ جدو رسول اللہ تھی طریقے تے مطابق تُو کھانا ہے تے سوڑا ہے راتی سوڑ لگیا پاس ہے پردہ میں سبحان اللہ پاسا اُلٹے اینج بھی کریں سبحان اللہ اٹھ کے بے کہ لا الہ الا اللہ تے اُتھے شدان کیڑے پاس وانا ہے تے بلیڈ پریشر کیڑے پاس وانا ہے تے بے برکتی کیڑے پاس وانی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئیں جناب پھر سو گیا پھر اوہ ازان اور لگی اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد تھی تے ورزشی تنی ساری اتھو کیڑا شغرانی جناب تُوزی آپ نے شغران بنایا مسیطی آنا کوئی نہیں وضو کرنا کوئی نہیں جیڑا بندہ بہن بھی موزیاں دا بھی مرد بیمار ہے نا ڈاکٹر کہتے ہیں لا الاج ہے وہ اپنا وضو شروع کر دے جدو وضو ٹوٹے نوہ وضو کرے آٹھ دن آباد ہوتی بیماریاں رہ جانتے میں نے گل کرنا جناب سوال اللہ سوال اللہ سوال اللہ کمال ہے نہیں بھر جدہ میدہ خراب ہے وہ مسواق شروع کرے کسے دوائی دی لوڑ نہیں آٹھ دن آباد وہ جناب وٹے بھی نہ کھان لگ بھوڑے دا میری گل کرے سوال اللہ انہوں اتنی بھوڑا لگنی جناب جیدی نظر کمزور ہے ویخ کے قرآن پڑے جیدی نظر کمزور ہے ویخ کے قرآن پڑے چار پانچ سپارے پڑے گا کوئے گا ایک نمبر وعد گیا یا رہ کمال ہوگی وہ ڈاکٹر کہے گا بادام کھا دے انہوں نے کہا بادام تو نہیں کھا دے علف لام میم ذالک الکتاب ویخ کے پڑے آجا الرحمان اللہ ملکران ویخ کے پڑے آجا ازا شمس و قبرت ویزا نجوم انقدرت ویزا الجبال و سیرت وہ کہیں دو نمبر وعد گیا انہوں نے کہا سورہ الرحمان آج پوری ویخ کے پڑی اسلام تے اسلام میں تے نہیں پڑے اببائی لخ مربع میلے حضرت تمہار ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوگئے جاتو مومن تی زندگی جہاد آڑی تے جڑا بندہ جہاد دے انہوں دھاڑی راتی تے اے فکر ہونا ہے بھائی تنوار کے ویے تیار کرنی غوری میزائل کتے سجانے جناب موتی تے جرنل نوار جواب کے ویے دےنا ہے بھائی پالش کرو بھائی اببائی لنو اجلا دے ہوتے او چوٹی ہوتے کیجی ٹرمپ نو دھمکی دےنی اوہ مسلمانہ دیا بیماری شوغرہ تے گئیاں ہونا نوار ویڑے اببائی ل کے ویے چل رہا ہے ٹینک کے ویے چل رہا ہے کیوں جی اے بیماری لگیا ہی تامن اکبال کہندہ اس سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذریع سے نہیں کیوں جی اسلام تک اسلام بیمار ہونی نہیں دیندہ بیمار نہیں ہونی دیندہ سوا سے پارہ منزل پڑی اوہے تو بندہ کہن دا گارجڑ آٹا گودیا ہو سارا میں ہی کھا جاؤں اتری بوخ لگ دی بندے سوا سے پارہ پڑے اوہے لاکھ پتے جانے کیوں جی کیوں شاہ جی اینجے گال لے بلکل کیوں جی اینجے گال نہیں بھوخ نہیں لگ دی پڑے نو قرآن روزانہ بھوخ بعد اوہے نو کھا رہا لیا کہنے ہوئی تا نو کیڑے نسخہ دسا جناب تھوڑا کھا دے گھر ساری بیماریاں اکبار اللہ حضرت کہنے دنو پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوک کرے سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے آنہ علی رضی اللہ پڑھ دے بات پہلے مولا علی کھڑو پھر امام حسن کھڑو پھر امام حسین کھڑو تو مفت کیوں جی سوال آنہ علی رضی اللہ نوکال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم بتویل الممغ تے ولا بالکسیر المتردد وکان ربات من القوم ولم یکن بالجاد القط تے ولا بس سب تے کان رجل انشار ولم یکن بالمتہم ولا بالمکل سم وکان فی وجی تدویر ابید مشرب اداج لائن آذب الاشفار جلیل المشاش والقد اجر دو مسروب شسن الكفین والقدم ازا مشاہ تک اللہ کان نما ینحت من سبب ویز التفت التفت معا بین قطف خاتم النبو و هو خاتم النبی اجود ناس صدرن واسط ناس لہجتن وعلین ہماریکتن و اکرم ہماشیرہ مراو بداہتن ہابہو ومن خالتہو معرفتن حبہ یکولو نائتو لمر قبلہو ولا بادہو مسلہ سبحان اللہ امام احسن بڑھو بڑھن امام احسن ان الحسن ابن علی ان قال سال تو خالی ہند ابن ابی حال وکان وصاف ان حلیت رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم آشت فقال رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم فخم مفخم یتلال و وجہ تلال و لیل تل بدر اطول من المربو و اکثر من المشذب عظیم الحام رجل الشعر ان فرق تحقیقت ان فرق ها و اللہ فلا یجعف شار شحم تا ازن از و وفر اظہر اللہ ان و س الجبین لہو نور یحسب ملم یتعمل و شم کس لحیا سال خد دلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسرو بتک ان ان کا وجید دمیت فی صفائ الفدہ موت دل خلق باد ان متماس سوا البطن و صدر عرید صدر بعید ما بین من دخم القر عدیس ان و المتجرد موصول ما بین اللبت و سرط بشار یجری کل خط یار ی صدی ین والبطن مما سوا ذال کشار الزرائین والمن کے بین و حال صدر طویل الزند رحب الراحت شسن القف ین والقدم سائل الاطراف اوقال شائل الاطراف خمسان اللخ مسائن مسیح القدم یمبو انم الماو اذا زال زال سبب و از التفت التفت جمیع خافد طرف نظر الى الارض اکثر من نظر الى السما جل نظر الملاحظ یسوک اصحاب یبدو ملکی السلام تھوڑا جی ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب اے تی عربی سانو گاڑا کٹن تو پہلے کم از کم سوچے کرو پکا قرآن حافظ کیوں جی حدیث ہمی آئی ٹی آئی لمیاں پڑھ دا ساری سرف نا بھی انہوں آدھی کیوں جی جنہوں حلف نام مقتضیات پڑھنا نہیں آیا پڑھنے مقتضیات اقتضا یقتضی اقتضان فو مقتضن وقتضی یقتضا اقتضان فضا کا مقتضن لم یقتضی لم یقتضا لا یقتضی لا یقتضا یقتضا کیوں جی میں پوری سرف صغیر پڑھ دیتی سبحان اللہ اعتزاز آسنو کلو واللہ نہیں آن دی تو میں نے وہ دے پورے نان دی سرف صغیر آنی اعتزا یا تزو اعتزاز انفا وموتزن و اعتزا یا تزو اعتزاز انفا اعتزا یا تزو اعتزا یا تزیر لا یا تزو لا یا تزو لا یا تزو لا یا تزا لائی یا تزا لا یا تزا لا یا تزا کیا ہوجی جا تزیر اسی طرح جاندے ہیں اسی رسول اللہ کلمة پڑھ دیا اکبال کننا علم قرآن علم حق توجہ توجہ اقبال کہندہ حفظ قرآن عظیم آئینِ تست حرف حق را فاش گفتن تینِ تست اقبال کہندہ تیرا کام سینہ قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندہ بیالو جیو دیو پترو اے قرآنِ جیڑا ایک چھے چھالا بچہ بھی اپنے سینج لے آگے پیدا لہاو ساڑھے مقابل اجمدہ کرلا کہندہ تیرا کام سینہ قرآن چک کے دنیا تے جاندہ علم حق را در کفا انداختی باہر نان دین انداختی اقبال کہندہ توں علم روٹیاں واسطے ساری زنگی اے بی سی پڑھ دا رہا قرآن چک کے کنڈی پہ چراک دیتا ہی تے گلنہ کرنا جی اور امریکہ پڑھا آگے نکل گیا کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر خود اپنے بربادی دین دی تُسا اپنے بچے انہوں کیڑا پڑھا دے ہو تُسا ہمیں کہا دے ہو جی اب ساہوہ انہوں جلدی چھوٹی دینا ہے انہیں سکول جانا ہوں دا الرحمان کل پڑھنا ہوئے گا اے بی سی نہ رہ جائے کدھرے دی انہوں آج پڑھا دے ہو جناب ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی انہوں کی تُسی پڑھانا ہے ازا شمس قویرات وائزا نجوم قدرت وائزا الجبال سجیرت ازا سماعن فترت وائزا البحار فجرت کیوں جی ازا سماعن شکت وازنت لربی آوہ حقت کیوں جی سب حصم رب کل آلہ کہ کس نے ہے تو اے پڑھاؤ اپنے پترنوں اے ہی ساڑا مقصد لبیگدہ آہ پانچ پانچ لکھ دیا تنخواہ نہیں کیوں جی آہ جی علامہ بدر مرین آہ بدر مرین علامہ پڑھ دا سی میری اٹھ سو روپیہ تنخواہ سی جی علامہ پانچ پانچ لکھ لیا کے نہیں پڑھان دے میں اٹھ سو بھی جی علامہ پڑھان دے پوچھو انہوں اٹھ سو روپیہ میری تنخواہ سبحان اللہ اسے میری پروفیسر جلے ہو تنخواہ دی گال وچھ جی علامہ دا سی کام کرنے آنا سمجھ آئی لب وہاں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درگی ہے آہے ہائے ہائے آنکھیں کیوں جی بند ہے کان دیتا ہے دینے کو مو چاہیے لے روالا اے واحد مولی خادمہ جی دی روٹی دی جیڑی نہ دمک سپریم کورٹ تک گئی خان اللہ وہ کہاں دیتا ہے تحقیق کرو یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے اے ہی تک گلے مالکان دسیا ویل چیر تھی بیٹھا ہوئے نا جب ساڑھی طرف ہوں عزت ملے تو پھر لوگ تحقیق کر دیں گروٹی کہاں سے لیتا ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے مندے کا بھلا ہو آنے الحسن ابن آنے نہیں نہیں آنے اگے پھر جا کے حسین آن امام حسن اے حدیث پاک علی جیڑی شروع امام حسن تو ہندی اگے جا کے امام حسن فرمان دیں میں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کڑو فقتم توال حسین آن زمانہ میں ایک لمبار سا چھپائی رکھی حسین پاک کڑو میں کہاں کوئی موقع آیا تو میں کہاں گا بھائی جان اے جیڑی میں نو اپنے نانے جان دے اور صاف آن دیں تو آنو آن دیں کہاں دیں حیران میں ہویا جد حسین آن میں گل کی تھی تو میرے تو پہلے اپنے اببا جی کڑوڑے اپنے مامو جان کڑوڑ سب کچھو پچھ چکے سنجڑا میں نہیں سب پوچھ سکیا شروط اے تو ہندی آنی الحسن ابن علی قال صالدخالی ہند ابن آبی آلہ وقان وصافن انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اشتی یا صفلی منات اللہ کبی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلال وجو تلال والکمر لیلت البدر فذکر الحدیث بطولی قال الحسن فقتم توال حسین زمانہ سم حدستو ووجدتو قد سبکنی لے فسالتو عمہ سالتو ووجدتو قد سالا باو عمد خلی ومخرجی وشکلی فلم یدا منو شیع قال الحسین سالتو ابیان دخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان اذا وائلہ منزلی جزہ دخولہ سلاست اجزائن جزہن للہ عزوجل و جزہن لے اہلی و جزہن لنفسی سم جزہ جزہو بینو و بین الناس فیردو ذالک بالخاصت علی العام و لا یدخر عنہم شیع و کان من سیرتہ فی جزہ لئمت ساروال الفضل بیزنی و قسم و لا قدر فضلہم فی الدین فمنہم ذو الحاجت و منہم ذو الحاجت انہ و منہم ذو الحوائج فیتشاغلو بہم و یشغلو فیما یسلح والمت من مسالتہم عن و اخبارہم باللذی انبغی لہم و یقول اللہ یستطیب لاغہا سبت اللہ قدمی یوم القیامد لا یذکر عندہو اللہ ذالک ولا یقبل منہ دن غیرہ یدخلون روادن ولا یفترکون اللہ انزواق و یخرجون دلتن یعنی علی الخیر قال فسالتو مخرجی کیف کان یسنو فی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یخزن لسان اللہ یحذر الناس و یحترس منہ من غیر یتوی علاحد منو بشر و خلق و یتفقد اصحاب و سال الناس اما فی الناس و یحسن الحسن و یقوی و یقبح القبیح و یووحی موتدل الامر غیر مختلف فی لا یغفل مخافت یغفل و یمل لیکل حال عندہو اتات لا یکسر عن الحق ولا یجاوز اللہ ازین یلون او من الناس خیار افضل ام اندہو و عم ام نصیح و آزم ام اندہو منزل احسن ام مواسط و موازر قال فسالتو ام مجلس قال قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لا یکوم ولا یجلس اللہ لا ذکر و از انتہا الہ قوم جلس حیس ینت ہی المجلس و یأمرو بذالک یوتی کل جلس آئی بن نصیب لا یحسب جلیس انا حدا اکرم علیہ من جال سو فا ود فی حاجت سابر حتی یکون حاجت فلم یرد اللہ بہا او بمیس من القول قد وسی النا سب سب خلق فسار لهم ابن فسار اند فی الحق سوا مجلس مجلس علم و حیائن و سبر و امان لا ترفو فی الاسوات ولا تبن فی الحرم ولا تم صاف لطات متعدلین یتفادلون فی بالتقوی متوازعین یوکرون فی الكبیر ویرحمون فی الصغیر ویؤسرون ذال حاجت ویحفظون الغریب سکرتو ہنا من نظرت ہی نین نادیا فوجان جد چڑھیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جت نو کے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹ دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تی رب دی شان کھاں جس شان تو شان سب بنیا اہا صورت شال پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سنت تد خریان اے جڑا میں پڑھ دا نے ایک کم از کم ذہن سمایہ کر اوہ مولانا پڑھے حضور کا چہرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک ذلف ایسی تھی حضور کی عبرو ایسے تھے پیر میرے علی شاہ فرمان نے حضور تا چہرہ انور تے میں ویک ہی نہ سکیا بس عبرو اتنے سونے سن کہ میرے علی شاہ ہوتی دی پیش راج کے فرمان نو ایک سکیا تے میر علی اینج بھج گیا جو میں کواب بج دے میں تو سمجھ نہیں آتی جلے آجا دوں حضور تھی زیادہ تجھو پھر گل مک جان دی میں تو لوگ دا حیران ہو دا میں انہ کے چیرے وال ویک دا رہ جان دا ساری زندگی پیر اسی دے گی اور تو دستو کٹے کام کی تا بھئی جلے یہ گلہ ہی نکی تک تُو گیرے نازو نعمت دیا گلہ کر کیتی بھج کے وان کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سر شارت بے تاب ہوئے کیوں جی اُنہ خونیا مست نگاہ نال کیتی وچ غما غلطان ہوئے اندر یاد سجن مست ہوئے حیران تے بوں پریشان ہوئے اُنہ پیچیا زلف سیاہ نال کیوں جی اے اے امام امام احسن تھے حسین احسین 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 فرمائے میرے نانے جان کی ہاتھ احسین کی کہنے کس ہاتھ کا خم تاب توان ٹوٹ گیا کامپا ید بید کے عسا چھوٹ گیا ایدہ میں ترجمہ نہیں کر دا مطلب کسی نو عزمین ہو احسین تو کتھ جا کے گل کی تھی کامپا ید بید کے عسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوا ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھ نہ اے دل آہ دل عاشق کا دھوا چھاتا ہے پرواز میں مدھت شا جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دندان سے عدن ڈوب گیا رش کے لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شا کو شب نم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا